سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس میں نے کوئی قتل نہیں کیا بے گناہ ہوں عزیر بلوچ کے اہم انتشافات عزیر بلوچ نے کمرہ عدالت میں بیان میں کہا کہ میرا کوئی ایک سو چو سٹ اقبالیہ بیان نہیں ہوا سابق صدر آصف علیہ زرداری کے خلاف آٹھ ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیپشن پر نیاب تحقیقات میں اہم پیش رفت نیاب کی احتساب عدالت سے آصف زرداری کا کلیفٹن کراچی کا گھر منجمل کرنے کی استداء کرونا سے مزید انہتر افراد جا بہت مریضوں کی تعداد دو لاغ کیامر ہزار چھ سو پچیس تک جا پاچی عمر کوٹ میں کرونا وارث سے پہلے ڈاکٹر کی موت مویشی منجیوں کے اوقات کار صبح چھے دیس شام سات بجے تک ہوں گے اسد امن نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اٹھائی گئے بروقت اقتماعات سے کرونا کے زیادہ پھیلاؤں کو روکے گی دودھ فروشیوں کی منمانیہ جاری مہنگا دودھ پیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کمیشنر کراچی کا کہنا ہے کہ شہری منافع خوروں کی نشاندہی میں مدد کریں اور کنٹرول روم میں شکایت کریں لیاری گینگ وار کے سرخانہ عزیر بلوش نے کمرہ عدالت میں انکشاف کیا ہے کہ میرا کوئی 164 کا اقبالی بیان نہیں ہوا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے کوئی قتل نہیں کیا میں بے گناہ ہوں تفصیلات اس رپورٹ میں لیاری گینگ وار کے سرخانہ عزیر بلوش نے کمرہ عدالت میں انکشاف کیا کہ میرا کوئی 164 کا اقبالی بیان نہیں ہوا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے کوئی قتل نہیں کیا میں بے گناہ ہوں تفصیلات کے مطابق کراچی کنصداد دہشتگردی کی عدالت میں لیاری گینگ وار کے عرشت پپو قتل سمیت 16 مقدمات کی سمات ہوئی عزیر جان بلوش شاہ جہاں بلوش سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے عزیر بلوش سے اس تفسار کیا آپ پر عرشت پپو کے قتل کا الزام ہے کیا آپ نے جرم کیا ہے فرد جرم آئیت کریں عزیر بلوش نے کمرہ عدالت میں بیان میں کہا کہ میرا کوئی 164 کا اقبالی بیان نہیں ہوا اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا میں بے گناہ ہوں میجسٹریٹ نے غلط بیانی کی ہے میرے ساتھ جالسازی ہو رہی ہے جس پر عدالت نے کہا جو بیان آپ یہاں دے رہے ہیں کل ہائی کوٹ میں بھی مکر جائیں گے عدالت کے مقالمے پر عزیر بلوش نے خاموشی اختیار کر لی جس پر عدالت نے وکیل صفائی کی عدم حاضی پر سمات جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی جاری اکاؤنٹ کیس میں عاصف علیرزداری کے خلاف نیا مقدمہ تیار کر لیا گیا نیب نے اعتصاب عدالت سے عاصف علیرزداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمت کرنے کی صدا کر دی تفصیلات اس رپورٹ میں سابق صدر عاصف علیرزداری کے خلاف آٹھ عرب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی نیب کے مطابق تھوست شواہد ہیں کہ عاصف علیزداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا گھر کی خریداری کے لیے عاصف علیزداری کے اسٹونو گرافر نے رقم دی نیب کے موقف کے مطابق عاصف زرداری کو کلفٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا اسٹونو گرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے گھر کی خریداری کے لیے پندرہ کروڑ ادا کیے گئے عاصف زرداری کلفٹن کراچی میں خود گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے اسٹونو گرافر مشتاق احمد نے سابق صدر کے ساتھ ایک سو چار غیر ملکی دورے کیے نیب کے مطابق اسٹونو گرافر مشتاق کو شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی جو فرار ہو گیا نیب نے اعتصاب عدالت سے عاصف علیزداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمت کرنے کی استدا کر دی ملک بھر میں کرونا کے وار تھم نہ سکے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید ان اتھر افتار زندگی کی بازی ہار گئے جہاں بھاک افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار دو سو چھا سٹھ ہو گئی عمر کوٹ میں کرونا وارث سے پہلے ڈاکٹر کی موت ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہمواد کا سلسلہ تھم نہ سکا نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ داد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید انتر افراد موت کی وادی میں اتر گئے وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ تینٹالیس ہزار پانچ سو ننانوے تک جا پہنچی ان سی او سی کے مطابق ایک لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو سترہ مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں پنجاب میں مریضوں کی تعداد ستاسی ہزار تینٹالیس سن میں ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو تینٹیس خیبر پختونخواہ میں تیس ہزار چار سو چھاسی بلوچستان میں گیارہ ہزار ایک سو پچھاسی اسلام آباد چودہ ہزار ایک سو آرٹ گلگل بلتستان میں ایک ہزار چھے سو اکتر جبکہ ازاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو ننانوے ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بائیس ہزار پانچ سو بتیس ٹیسٹ کیے گئے جبکہ ملک بھر میں اب تک پندرہ راکھ پچھاسی ہزار ایک سو ستر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ سیول اسپتال کے ڈاکٹر کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے جو زلہ عمر کوٹ میں کرونا سے کسی ڈاکٹر کی پہلی موت ہے ڈی ایچ او عمر کوٹ ڈاکٹر الہداد کے مطابق ڈاکٹر عبدالرزاق کمبھار سیول اسپتال شعبہ امراض قلب میں تائینات تھے جن کا بارہ روز قبل کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا اور وہ گھر میں آئیسولیٹ تھے ڈاکٹر عبدالرزاق کی اتوار کو طبیعت بگڑنے پر انہیں کراچی منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے عصد عمر نے کہا ہے کہ مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح چھے سے شام سات بچے تک ہوں گے مویشی منڈیوں کے داخلی راستہ پر سکریننگ کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی عصد عمر کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح چھے سے شام سات بچے تک ہوں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی عصد عمر کی زیر صدارت لاہور میں نیشنل کمان این آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا جس میں صبحی چیف سیکیٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس میں مویشی منڈیوں کا انتظام اور ایسو پیس کا جوائزہ لیا گیا شرکہ کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں سات سو مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں تمام متعلقہ افراد کو ایسو پیس پر اہم کر دی گئی ہیں اس موقع پر عصد عمر نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے بروقت اقدامات سے کرونا وارث کے زیادہ پھیلاؤں کو روکا گیا ملک بھر میں تین سو اکیس مقامات پر اسمارٹ لوگ ڈاؤن جاری ہے اسمارٹ لوگ ڈاؤن کے ذریعے تین لاکھ افراد کو کرونا سے بچایا گیا ہے ان سی او سی نے تین شہروں میں کرونا کے تیزی سے پھیلاؤں کی نشان دہی کی اسد عمر نے کہا کہ دیہات اور شہروں کے درمیان مویشیوں اور افراد کی نقل و حرکت سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مویشی منڈیوں کو بہتر نظم و نقص ناگزیر ہے مویشی منڈیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا تاہم ان کا حجم چھوٹا ہوگا مقررہ حد سے زیادہ سے لوگوں کو منڈی آنے کی اجازت نہیں ہوگی شہر کے اندر کسی کو مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مویشی منڈیوں میں ماس کے استعمال اور سماجی فاصلوں کو یقینی بنایا جائے گا مویشی منڈیوں کے اوقات کر صبح چھے سے شام سات بجے تک ہوں گے مویشی منڈیوں کے داخلی راستوں پر سکریننگ کی جائے گی دودھ کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے کا اضافہ کراچی میں انتظامیہ نے مہنگا دودھ پیچنے پر دودھ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا کراچی میں دودھ فروشوں نے ایک بار پھر منمانی کرتے ہوئے دودھ کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے کا اضافہ کر دیا جس کے بعد شہر کے بیشتر علاقوں میں دودھ ایک سو بیس روپے لیٹر فروخت کیا جوا رہا ہے شہری انتظامیہ نے دودھ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے چھہتر دکانداروں کے خلاف کاروائی کی اور دودھ مہنگا بیشنے والوں پر چار لاکھ چھپن ہزار روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے اس کے علاوہ ڈیری فارمز اسوسییشن کے صدر شاکر عمر کو بھی گرفتار کیا گیا جنہیں کچھ دیر بعد ہی رہا کر دیا گیا کمیشنر کراچی کا کہنا ہے کہ شہری منافع خوروں کی نشاندہی میں مدد کریں اور کنٹرول روم میں شکایت کریں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی